اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ مسٹر چپس کے مین کریکٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے مین کریکٹرز کا مسٹر چپنگ بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے اور بہت زیادہ رول ہے اس کریکٹر کا اس پورے نوول کے اندر تو چلیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں مسٹر چپنگ تھے کون مسٹر چپنگ جو تھے وہ ایک ریٹائرڈ سکول ماسٹر تھے وائٹ ہیر تھے ان کے اور وہ بال تھے یعنی کہ ان کے سر پر کوئی اتنے خاص ہیرز نہیں تھے اور انہوں نے گریک اور لیٹن ناولز کے بارے میں بہت کچھ سکھایا اور ان کا جو مینڈ تھا وہ اپنی وائف کی جو ڈیڈ میموریز ہیں یعنی کہ ان کی وائف مر چکی تھی وہ اسی کی میموریز کو لے کے جو ہے چلتے رہتے تھے یعنی کہ بہت زیادہ سوچیں جو ان کی تھیں وہ اپنی وائف کے بارے میں تھی جو کہ مر چکی تھی اور اس کے علاوہ وہ بروک فیلڈ سکول میں بھی پڑھاتے تھے اس میں انہوں نے بہت سارے سٹوڈنٹس کو علم کی روشنی سے آگاہ کیا اور بروک فیلڈ سکول میں ان کا بہت سا اچھا سا ایکسپیرینس جو ہے وہ گزرا یعنی کہ ان کی لائف کا بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ بروک فیلڈ سکول میں بھی گزرا تو یہ تھے مسٹر چپنگ جو ہیں وہ مین کریکٹر تھا اس ناول کا تو آگے ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ کریکٹر کو سیکنڈ کریکٹر جو ہے میسز وکیٹ کا ہے یہ بھی ایک مین کریکٹر منا جاتا ہے اس ناول کا میسز وکیٹ جو ہے وہ لینڈ لیڈی تھی اس ناول کے اندر یعنی کہ لینڈ لارڈ تھی دہ تھرڈ اور دہ موسٹ امپورٹنٹ کریکٹر ہیز ویدر بائی ویدر بائی جو تھے وہ بروک فیلڈ سکول کے اندر وہ ہیڈ ماسٹر تھے جب میسٹر چپس جو ہے وہ بروک فیلڈ سکول میں اندر ہوئے اس کے بعد جو فورت کریکٹر ہے وہ کولے کا ہے کولے ہے بروک فیلڈ پوائے ہوم میسٹر چپس ڈسپلن اون ایس فرس ڈی ایڈ دہ سکول یعنی کہ کولے کو میسٹر چپس نے اس کے ڈسپلن کے بارے میں اگاہ کیا اس کے پہلے ہی دن اور اس کے بعد کولے کا جو بیٹا تھا اور اس کا گرینڈ سن جو تھا وہ بعد میں میسٹر چپس کے سٹوڈنٹ بن گئے یعنی کہ یہ تین کریکٹر ہیں کولے کے ایک کولے خود ہے اس کے بعد کولے کا سن اور اس کا گرینڈ سن یعنی کہ تین مین کریکٹر ہیں اس نوول کے اندر کولے کے نام سے اور یہ تینوں میسٹر چپس کے سٹوڈنٹ تھے اس کے بعد کیتھرین ہے اسے کیتھی بھی بولتے ہیں جو کیتھرین بریجز ہے میسٹر چپنگ کی جو وائف تھی جسے میسر چپنگ نے 48 ایئرز میں کیتھرین سے شادی کی یعنی کہ اس کی ینگ وائف تھی اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شیز ویری پاپولر ویڈ دا بوائز اس کے بعد کیتھرین جو ہے ایک چائلڈ برت کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گی تھی تو یہ ایک مین کریکٹر ہے یہ بھی کیتھرین کا کیتھرین کے نام سے بھی اسے بلیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ڈکٹر میریول جو ہے ڈکٹر میریول کا اتنا خاص کوئی رول نہیں ہے یہ میسر چپس کے فیزیشن تھے اس کے بعد کالنگ ووڈ ہے کالنگ ووڈ بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر ہے کالنگ ووڈ جو ہے یہ ایک بروک فیلڈ سکول کے اندر ہی ایک لڑکا تھا جو کہ ایک وار کے دوران ہی مارا گیا اور اس کے بعد جو ہے راستن ہے راستن جو ہے ہیز ای ینگ ہیڈ ماسٹر ایڈ بروک فیلڈ ہوم میسر چپس نیور لائکس یعنی کہ ایک بروک فیلڈ سکول کے اندر یہ بھی ایک ہیڈ ماسٹر تھا لیکن میسر چپس اسے پسند نہیں کرتا تھا اس کے بعد جو ہے کریکٹر شیٹرز کا ہے شیٹرز جو ہے راستن سکسیسر ایز ہیڈ ماسٹر اور میسر چپس گیٹ آن ویل یہ اتنا خاص کریکٹر نہیں ہے اس کے بعد جو دسویں کریکٹر ہے وہ میکس ٹیفل کا ہے میکس ٹیفل افارمر جرمن ماسٹر ایٹ بروک فیلڈ ڈرافٹڈ وائل وزٹنگ ان جرمنی اور لیٹر کلڈ آن دا ویسٹرن فرنڈ اور اس کے بعد جو لائکس کریکٹر ہے وہ لین فورڈ کا ہے لین فورڈ جو ہے ایک بروک فیلڈ سکول کے اندر یہ بھائے تھا اور یہ اولڈ مین کے مرنے سے پہلے پہلے گوڈ بائے میسر چپس جو ہے رات کے وقت کا ٹائم ہوتا ہے جب یہ الفاظ بولتا ہے تو دیز آر دا مین کریکٹرز ان دس ناول تو ہوپسو آپ کو سمجھائی ہوگی تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ